اسلام علیکم ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں بات ہوگی کہ رویسٹرز کے بہت سارے مسائل ان کے جسم کے اندر کیڑوں کا کٹھا ہو جانا یا جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کیڑوں کی وجہ سے خرابی ہو جانا ان کو ہم لہسن کا استعمال کر کے کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں گریلو پمانے پہ کون سے سستے سے سستا طریقہ استعمال کر کے ان کیڑوں سے اپنے چکنز کو نجات دلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کے چکنز کے اندر کیڑے آتے ہیں تو ان کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں آپ اسے ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں شناخت کیسے کرتے ہیں سیب کے سرکہ کا استعمال کر کے یا پھر لوکل طور پہ بہترین قسم کا ڈیورمر استعمال کر کے آپ اپنے چکنز کو کس طرح سے ان سارے مسائل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں تمام اقسام کے ورمز کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں اور ان کو آپ ٹریٹ کس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ میں کا آغاز کرتے ہیں لیسن سے جب بھی آپ لیسن کا ایک کلوو ایک لٹر پانی کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یا کسی چیز میں اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے پھر اس کو پانی کے اندر ڈالیں یا پھر پانی کو اس کے اندر ڈالیں باتیں کی ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو رس نکلا ہوا ہے جو اس کا ایکسٹریکٹ نکلا ہوا ہے اس کو ہم ایک لٹر پانی میں استعمال کروا کے اپنے چکنز کو دیں اگر ہمارے پاس روسٹرز کم ہیں مرگے کم تدار میں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل لہا کے ہیں تو پھر ہم اس پانی کی مقدار کو کم کر دیں گے جو ورمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا تو راؤنڈ ورمز آپ کے چکنز کے اندر ہوتے ہیں یا فلیٹ ورمز ہوتے ہیں یہ جب بھی راؤنڈ ورمز آپ کے چکنز کو متاثر کرتے ہیں تو یہ چھوٹی آنٹ پہ سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں زرد کلگی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے ڈائریا بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے وزن کام ہونے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ کو البنڈازول یا فیبنڈازول دستیاب ہے یا آئیور میکٹن آپ کو لوکل سطح پہ دستیاب ہے لبامی سول پپرازین ہائیگرو مائسین یا پھر آپ کو زینٹل سیرت دستیاب ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ گریلوت پیمانے پہ نیچرلی بہت سرے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو اگر ہم وقتن فوقتن اپنے چکنز کے اندر یوز کرتے رہیں تو ان کے اندر یہ جو ورمز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ پرورش ہوتی نہیں اگر آغاز میں ہی ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو سیب کے سرکہ کا استعمال اگر آپ اس کو بارہ سی سی یعنی کہ بارہ ایمل پر لٹر کے حساب سے ایک مہینے کے اندر کسی بھی ایک ہفتے میں لگاتار چار دنوں کے لیے دیتے ہیں تو ایسے چکنز کے اندر بھی ورمز کی گروتھ نہیں ہوتی ایسے چکنز کا جو خون ہوتا ہے ان کے اندر بھی ایسی اس قسم کی خاصیت شامل ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں سروائیو ہی نہیں کرتی بچ ہی نہیں پاتی یہ جتنے بھی ورمز ہوتے ہیں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ورمز آپ کے چکنز کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں مین وائل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر آپ نے چھوٹے پمانے کے اندر پانی میں سیپ کا سرکہ شامل کرنا ہو تو وہ آپ بارہ سی سی لیں گے ایک ہی سرنج کو استعمال کرتے ہوئے ایک یا دو مرتبہ اور وہ آپ سادہ پانی کے اندر ڈال کے اپنے چکنز کے سامنے رکھ دیں گے یہ میں آپ کو لیوامی سول دکھا رہا ہوں یہ لیوامی سول بہت ہی بہترین پمانے پہ آپ کے چکنز کے اندر سے ورمز کا حاتمہ کرتا ہے وہ راؤنڈ ورمز ہوں یا وہ فلیٹ ورمز ہوں ان کے ہمیشہ سے بہترین نتائج آپ کے ملتے ہیں جب بھی آپ کے چکنز کے اندر اس طرح کی کوئی بھی انفیسٹیشن ہو تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان ورمز کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ آپ کھیرہ کا استعمال کر کے ریگولر بیسیز پہ گوبی کا استعمال کر کے لیسن کا اور قدو کے بیج کا استعمال کر کے بھی اپنے چکنز کو ایسے مسائل سے دور رکھ سکتے ہیں اچھی غزائیت کا مہیا کرنا ویٹیمنز کو مہیا کرنا پروٹین اس کی پوری ہونی چاہیے اپنی ایج کے مطابق صاف سترہ ماحول ہو ہوا کا اچھا گزر ہو تو یہ چیز بھی ورمز کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا ہے اس میں ڈینٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے اگر آپ کے چکنز کے آئیز میں ورمز ہونا شروع ہو جائیں گے تو آنکھ کے کونے میں آپ کو کیڑے نظر آئیں گے آستہ آستہ ان کے اندر آپ کو ریشہ نظر آتا ہے اندھا پان ہونے لگ جاتا ہے وہ اپنی گردن کو کھجلانے لگ جاتا ہے اس کے جو اوپر کومب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو فیکی بڑھتی نظر آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا جو روسٹر ہوتا ہے وہ بار بار جماعیاں بھی لینا شروع کر دیتا ہے نزلہ زکام لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کی خوراک میں کمی کے بعد آپ اس کے اندر بقاعدہ طور پر کمزوری نوٹ کرتے ہیں آپ اس کے پروں کو کھول کے دیکھتے ہیں یا آپ اس کی سینے کی ہڈی یا جو سینے کے اوپر جو مسلز ہوتے ہیں ان کو بغور دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو یہ واضح طور پر فرق محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے چکن کے ساتھ بہت زیادہ رانگ چل رہا ہے بہت زیادہ غلط چل رہا ہے جو کیپیلری ورمز ہوتے ہیں وہ موں کے ذریعے خوراک کی نالی کے اندر زیادہ تر وہ سٹوٹ کرتے ہیں جسے پوٹا بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے چھوٹی آن کا بھی مسئلہ بننے لگ جاتا ہے سٹامک ورمز میں بھی آپ کے چکنز انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ خون کی کمی ہونے لگتی ہے کمزوری بہت ہونے لگتی ہے اور انہیں ڈائریہ لہا کرتا ہے جب بھی گیپ ورمز آپ کے چکن کے اندر ہوتے ہیں ان کے پروں کی آپ کو رفتار بہت تیجی سے گرتی نظر آتی ہے آپ ان کی بٹھوں کو بغور دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں جن بٹھوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جب دوسرے برڈ اس کے اندر چونچ مارتے ہیں تو ان کیڑوں کے انڈے یا لاروہ کھاتے ہیں یہ کیڑوں کا جسم کے اندر پیدا ہونا یا بننا یہ ایک نیچرل عمل ہے کیونکہ ہمارے چکنز کی جو ڈائٹ ہوتی ہے فری رینج ایڈیا میں یا پھر آنٹس کو کھانا بگز کو کھانا مطلب اقسام کے جو خشلات ہوتے ہیں ان کو کھانا تو اس صورت میں جب بھی ورمز بہت زیادہ جسم میں ہو جاتے ہیں جوڑوں کے اوپر بھی بہت خطرناک قسم کے نتائج آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں آپ جب بھی ڈراؤپنگز دیتے ہیں ڈراؤپنگز کا آپ کو کلر چینج نظر آتا ہے آپ کو فومی ڈراؤپنگز بھی نظر آتی ہیں آپ کو وہاں پہ ایسی ڈراؤپنگز نظر آتی ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا سا خون بھی شامل ہوتا ہے تو یہ بنیادی سٹیج ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کے چکنز میں جو ورمز ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر اس طرح کے چکن کی کسی ایک کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو آپ اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی جو خوراک کی نالیاں ہوتی ہیں آپ کو اندر جو آنتے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمج نظر آتی ہیں ان میں آپ کو بلڈ نظر آتا ہے یہ انیشل سٹیج ہوتا ہے آستہ آستہ آپ کو وہ جو ڈراؤپنگز ہوتی ہیں جو بٹھے ہوتی ہیں وہ کالی کالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ کو ملتے تابیں جب آپ ہر روز اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور یہ کس چیز کا رزلٹ ہوتا ہے کہ جب ماحول میں بہت زیادہ گندگی ہو صفائی سترائی نہ ہو پانی بار بار تبدیل نہ ہو رہا ہو آپ کے چکن کا جو ایمیون سٹیٹس ہے بماریوں کے حلاف لڑنے کا جو نظام ہے وہ بہت نیچے ہو نارمل بٹھے اس طرح کی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتا جا رہا ہو جن میں ورمز ہوتے ہیں وہ ڈراپنگز آپ کو کس طرح کی نظر آتی ہیں آگے آپ کو آنتے کھول کے بھی چیک کرواؤں گا کہ ان میں آپ کو کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جب بھی سیکل ورمز ہوتے ہیں جو کہ سیکا کے اندر ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے چکن کی کمزوری کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ رونڈ ورمز ہیں یہ جسم کے کسی بھی حصے میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس اتنی مہارت لازمی ہونی چاہیے کہ آپ انہیں ایڈنٹیفائی کر سکیں فلیٹ ورمز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کمزوری ہونے لگ جاتی ہے وزن بہت کام ہونے لگ جاتا ہے یہ بھی ہشرات وغیرہ کھانے سے بگز کھانے سے کھٹمل وغیرہ کو بطور خوراک استعمال کرنے سے اس طرح کے نتائج برامت دونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے چکنز کے اندر ورمز کا آ جانا کو بڑی بات نہیں ہے اس کی شناخت کرنا درست وقت پہ ٹائم پہ اس کی شناخت کر کے پھر اس کو ٹریٹ کرنا یہ اہم بات ہوتی ہے کیونکہ جتنا آپ لیٹ کرتے جاتے تاہیر کا شکار ہوتے رہتے اتنا یہ ورمز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لیے جب بھی یہ ورمز آپ کے چکنز کے اندر ہلکے پھل کے آنا شروع ہوں یا آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ دو مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے ورمز آئے تھے میں نے اس کی ڈیورمنگ کی تھی یا میں نے لیسن کا استعمال کیا تھا قدو کے بیج کھیرہ گوبی اس کے علاوہ سیب کے سرکہ کا استعمال کیا تھا تو مجھے اس سے افاقہ حاصل ہوا تھا تو اب مجھے دوبارہ وہ چیزیں ٹرائی کرنی ہے اپنے برڈ کے ہیلڈ سٹیٹس کو اچھا رکھنا ہے جب بھی ورمز کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے پوٹے کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اندر سے اس کی جھلی کالی پھرنا شروع ہو جاتی ہے یہ ورمز جب تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے چکنز کی جو انٹسٹائن ہے جو ان کی آنتیں ہیں ان کو بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے فیڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہاں سے جو غزائیت ہوتی ہے وہ آگے ہی نہیں جاتی یہ ساری کی ساری غزائیت فیڈ میں جتنے بھی غزائیت زیادہ ہوتے ہیں وہ یہی ورمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو لیسن کو کاٹ کے ان کی توریوں کو اچھی طرح سے چھیل کے اگر آپ کے پاس نمبر آف ورڈز زیادہ ہیں پھر اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے استعمال کرنا یا پھر سیپ کے سرکہ کا استعمال کرنا بارہ سی سی پر لیٹر کے ساب سے اگر آپ کے پاس چکنز زیادہ ہے تو زیادہ پانی زیادہ سرکہ اور اگر آپ کے پاس چکنز کام میں تو اس کی آپ تعداد کو فیفٹی فیفٹی پرسن کر سکتے ہیں یا سیونٹی فائی پرسن کر کے وہ اپنے چکنز کو ڈوز دے سکتے ہیں اگر آپ کے چکنز خود یہ آگے ہو کے کھانے پینے کے قابل نہیں ہے تو اس کو آپ نے خاتھو سے پلانا ہے خاتھو سے آپ نے یہ چیزیں کھلانی ہے تاکہ ان سے آپ بہترین قسم کے نتائج لے سکیں ان کی ریکاوری ہو سکیں کیونکہ یہ ایک واحد ایسی چیز ہوتی ہے جسم کے اندر کہ جو کہ آپ کے چکن کو مختلف اقسام کے مسائل سے لچار کرتے رہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں سانس کا مسئلہ تھا یا پھر اس کے جوڑوں کے اندر کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے اس کو انٹیبوائٹک کی ضرورت ہے اس کو دوسری میڈیسنز کی ضرورت ہے تو ایکچولی صرف اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اندر سے کیونکہ حاتمہ کر لیا جائے تو یہ ساری ویڈیو کا میرا مقصد یہ ہوا کہ لیسن کا استعمال جو بھی فارمر اپنے چکن کے اندر لیسن کا استعمال کرتا ہے تو یہ ایک تو بیکٹیریا کے حلاف کام کرتا ہے لیسن اور دوسرا یہ جو سیب کا سرکہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اسے چکن کی کوتے مدافت بھی بڑی بہترین رہتی ہے اور اس طرح کے چکن کے نزدیک یہ جو کیلیاں ہوتی ہیں جو مایس ہیں جو لائٹس ہیں یہ بھی بہت کم آپ کے چکن کے نزدیک آتی ہیں کیونکہ ان کا خون ہی اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اس ایلیا کے اندر یہ اس طرح کے جو بماریوں کی وجہات بننے والے خشرات ہوتے ہیں یہ بہت کام آتے ہیں تو اس لیے اگر آپ چکن ریزر ہیں آپ نے چکن رکھے ہوئے ہیں میں روسٹرز کے والے سے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورمز کی وجہ سے مسائل نہ ہوں تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں ٹرائی کرنی پڑتی ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائی ہے اور ساتھ ساتھ دکھائی ہے ساتھ ساتھ اس کی میں نے آپ کو ڈوز بھی بتائی ہے تو میرے جے برپور امید ہے اس بات کی کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو خالفل ہوگی ان کیس کہ اگر آپ کوئی ڈی ورمر استعمال نہیں کرنا چاہتے گریلو چیزوں کے لعوہ سستی چیزوں کے لعوہ اگر تو آپ کے پاس بہ آسانی آپ کو کوئی ڈی ورمر آویلیبل ہے تو باقی کچھ بھی کرنے کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے کہ سستے پمانے پہ تھوڑے پمانے پہ ہمارے پاس چیکنز ہیں اور ہم چاہتے کہ ان کا آسان علاج بھی کیا جائے آسان طریقے سے کیا جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی ٹانگیں اس کے سکیلز اس کے جوڑ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ ڈیمج نہ ہوں ان ورمز کی وجہ سے ان کیڑوں کی وجہ سے برپور امید ہے ویڈیو ہلفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ